اسلام علیکم آپ لوگ چاہے اور یہ بسکٹ کھاؤ اور پھر ادھر سے نکلو خیر یہ کھانے پینے کے بعد ہم نے بچوں کو بائے بائے کہا اللہ حافظ کا اور ہم چل دئیے واپس شوروم آگئے اور ادھر سے ہم اپنی بائیک نکالنے کے لیے جب ہم ادھر سے بائیک نکال رہے تھے تو ہمیں کال آئی ہمارے علی بھائی کی کہ بھائی میرا موبائل چوری ہو گیا اور میں لٹ گیا ہوں اور برباد ہو گیا ان کیسے بھی کر کے جلدی سے جلدی پہنچے ہم علی بھائی کو ڈونٹے ہوئے جب آئے تو علی بھائی یہ تیموں مسکینوں کی طرح شکل بنا کے کونے میں کھڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو بٹھایا اور یہ ہمیں دیکھ ایسے لپکے کے بس ابھی جا کے ہم نے چور کو پکڑنا ہے خیر ہم کیسے بھی کر کے اس کی تسلی کے لیے آگے بڑھے کہ شاید اس کا چور مل جائے لیکن وہ تو رکشے پہ تھے اور وہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر نکل چکے تھے ہمیں اس کی تسلی کے لیے آگے جا رہے تھے یہ میں ویڈیو اس لیے بنا رہا تھا کہ ان کی در بہت اچھے اچھے کیلے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو کیلے دکھاتا ہوں علی اپنے چور ڈونڈ رہا تھا اور ہمیں در کیلے اور روڈ کا ویو انجوائے کر رہے تھے اور اپنے ویلوگ کا کانٹنٹ ڈونڈ رہے تھے خیر اس کے بعد اپنے اگلا یوٹن ڈونڈا اور اس سے واپس آگئے ہم اپنے ہوسٹل کی طرف ہم ہوسٹل کی طرف آ رہے تھے تو دیل جو تھے وہ ان کو بائک چلانے آنے رہی تھی تو میں نے سوچا تھوڑی سی ہیلپ کر دوں کیونکہ یہ جب موبائل چلاتے ہیں تو اس کے ساتھ بائک بھی چلاتے ہیں میرا مطبل ہے کہ تم سے نہ ہو پائے گا مطلب ہے کہ بائک چلاتے وقت موبائل بھی یوز کرتے ہیں استاد جی اس کے بعد ہم علی کے ہوسٹل کے سامنے آکے ان کو اتارا کہ بھئی اب جاؤ تم دفع ہو جاؤ اپنے آسل تو یہ سوچ رہا تھا کہ نہیں ابھی میں کیا کروں گا اور یہ صرف روئی جا رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو نظر تو نہیں آ رہے تھے لیکن یہ دلی دل میں بہت رو رہا تھا کہ ابھی میں کیا کروں گا میں کیا کروں گا سب سے بڑا جو دکھ تھا اس کو وہ یہ تھا کہ اس کے بچیوں کے نمبر جو تھے وہ تھے اس کے اندر اور پلس میں اس کا جو ڈیٹا تھا وہ اور اس لئے ڈیٹا پتا نہیں کس کس کا اللہ ماف کرے وہ رکھا ہوا تھا خیر برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے یہ مسکینوں کی طرح مو بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ ابھی کیا کروں ابھی کیا کروں رونے والا ہی تھا لیکن پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی اور پھر اپنے ویڈس ایپ گروپ میں شیئر کر دی جو کہ ہماری کلاس کا گروپ تھا اور بتایا کہ بھائی اس کا موبائل گم ہو گیا ہے اور کسی باجی نے اگر کونٹیکٹ کرنا ہو تو وہ مجھے کونٹیکٹ کرے اس کا رونا دھونا اور فریادے ہم نے اپنی کلاس میٹس تک پہنچائیں کہ بھائی کوئی اگر ہیلپ کرنا چاہتا ہے اس بیکاری کی تو ہیلپ کر دے لیکن خیر ہمیں بھی اس کے اوپر ترس آ رہا تھا اس کی حالت دے کے بہت ہی ہم غمگین تھے ہم نے سوچا اس کو اپنے ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں اپنے ہاؤس اور ادھر جا کے اس کی خاطر توازہ کرتے ہیں تاکہ اس کا دکھ کم ہو ایسا نہ ہو یہ ٹرک کے نیچے آ کے خود کو مار دے خیر اس کے بعد ہم اپنے ہاؤس پہنچے ہاؤسٹل پہنچتے ہی ہم نے تو کہا کہ بھائی ہمیں نیند آ رہی ہم تو سو گئے اور پھر ان کو ہم نے اپنا فون دے دیا کہ بھائی اگر آپ نے کسی سے گھر میں یا باہر کسی سے کونٹیکٹ رکھنا ہے تو کونٹیکٹ کریں پھر جب شام میں ہم جاگے تو ہمیں بوک لگی ہوئی تھی اور پلاؤ کھانے کا دل کر رہا تو اور ہم نے مسیم بھائی کو کہہ کے پلاؤ آرڈر کیے اس کے بعد شام میں ہمیں کال آئی ہے کہ بھائی آپ کا موبائل مل گیا ہے اگر آپ نے لینا ہے تو پھر مہربانی کر کے آ جائیں فلان فلان جگہ پہ اور یہ فارغ انسان تیار بھی ہو گیا تھا خیر ہم نے کہا بھائی آپ کو وہ چپا کرا رہا ہے کیا ہم نے سننے سناؤ کے پھر آپ ٹپ پہ لے جاؤ گے اس کے بعد عدیل بھائی ہمارے فون لے کے آئے تھے علی کے لیے علی بہت ایکسائٹڈ تھا اور ان سے یہ موبائل کی سیل نہیں کھولی جا رہی یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم لوگ چار چار شادیاں کریں گے موبائل کی سیل ان سے کھولی نہیں جاتی وہ ابھی ڈبے کی سیل دیکھ رہے نا کتنی آرام سی شاپر پھڑا جا سکتا ہے لیکن ان سے یہ بھی نہیں پھڑا جا رہا اور باتیں ان سے سن لو اس کے بعد میں نے ان کو کینچی دی کہ بھائی اس سے آرام سے آپ کا ڈبا بھی کھول جائے گا اور موبائل بھی باہر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد سیزر سے انہوں نے اپنا جو ہے موبائل کا ڈبا کھولا اور پھر ادھر جو علی کا جو فیس تھا وہ دیکھنے کے لائک تھا چلو اس کے جہرے پہ تھوڑی سی مسکرات تو آئی تھی صبح سے یہ روئی جا رہا تھا ویسے تو یہ زیادہ شو نہیں کرا رہا تھا آنسو تو چھپا ہی رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں بہت سے آنسو تھے اگر آپ بھی دیکھتے تو آپ کہتے کہ یار کیا غریب اور مسکین بند ہے ظلم ہو گیا اس کے ساتھ اس کے بعد فٹا فٹ میں نے اس کی جی میل آئی ڈی بنائی اور اپنا آکاؤنٹ جو ہے کھول کے سبسکرائب کر دیا اور بیل آئیکن بینڈ دبا دیا تاکہ آپ کو بھی نوٹیفکیشن ملے اس کو بھی ملے اس کے بعد رات ہو چکی تھی بہت دے اور بوک بھی لگی ہوئی تھی تو ہم نے سوچا چلو کچھ کھانا کھاتے ہیں اور باہر آکے ہم نے یہ سیلیڈ اور کڑائی آرڈر کی تھی کھانا تو ان کا بہت اچھا ہوتا ہے وقاستکہ والوں کا ان کی کڑائی بہت ہی اچھی ہے اور فیموس پوائنٹ اگر آپ نے بھی کبھی ٹرائے کر نہیں ہو تو آجائیے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ منٹ مانگوائی تھی سپرائٹ یہ بھی میری آج کل فیوریٹ مجھے میرے رومیٹ کی کال آئی تھی آپ کو کوئی پولا رہا ہے تو میں جب وہ آن گیا تو انہوں نے میرا آسکریم کا بندو بس کیا ہوا تھا اس کے بعد آکے میں نے چائے پی چائے پینے کے بعد میں سو گیا اور پھر اگلے دن جب جاگا تو یہ میں نے ناشتہ کیا تھا یہ سنڈے کا دن تھا تو اس کے بعد یہ ناشتہ کرنے کے بعد چائے مانگوائی تھی چائے دیکھ لیں میں نے اس لیے ویڈیو بنائی تھی چائے کی کہ جو ڈش آیا ہوا ہے کتنا صاف سترائے کلین ہے اپنی چائے تو میں نے پی لی تھی لیکن وسیم بھی چائے بھی ہاف کپ میں نے نکال لیا اور وہ بھی میں نے پیا ٹھیک ہے جے کے بعد ہمیں کال آئی کہ بھائی کوئی فیسٹیوال آ رہا ہے ہم بلوچستان والوں کا جو بلوچستانٹ رہتے ہیں ادھر ان کا فیسٹیوال آ رہا ہے کچھ دنوں میں تو اس کے لیے کوئی ڈانس کی تیاری ہے جو کلچرل ڈانس ہوتا ہے اس کے لیے تو آپ اوپر آ جائیں خیر میں نے ڈانس تو نہیں کیا نہ ہی مجھے کرنے کا شوق ہے تو پھر میں آ کے ان کو دیکھنے لگیا اس کے ساتھ ہی میں نے سچا آپ کو اپنی پروفیشنل ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی چیک کر رہا ہوں فوٹو گرافی تو نہیں چیک کر آ سکتا تھا خیر ویڈیو گرافی آپ کو میں نے تھوڑی سی چیک کر آئی اور جو آج کا ویڈیو گرافی تھا وہ بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو گرافی اب سے میری انیورسٹی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ویڈیو گرافی out